دو ہزار چودہ کا دھرنا جنرل زہیر الاسلام اور جنرل پاشا کی سازش تھی جنرل ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے تھے جنرل راہیل شریف اپنی مرضی کے جنرل پروموٹ کر کے نواز شریف سے ایکسٹینشن چاہتے تھے سینئر سیاستدان جاوید آشمی کے پروگرام سماں ڈیبیٹ میں گفتگو کہا ویٹی اور بھائی کی حکومت کے باوجود نواز شریف کی سیاست زوال کا شکار ہے مشاورت نہ کرنے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنے پڑے تو دو ہزار چودہ کا دھرنا جنرل زہیر الاسلام اور جنرل پاشا کی سازش تھی جنرل ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے تھے جنرل راہیل شریف اپنی مرضی کے جنرل پروموٹ کر کے نواز شریف سے ایکسٹینشن چاہتے تھے سینئر سیاست دان جعوید آشمی کے پروگرام سماں ڈیبیٹ میں گفتگو یہ بھی کہا کہ بیٹی اور بھائی کی حکومت کے باوجود نواز شریف کی سیاست زوال کا شکار ہے ناس آ رہا ہے یہ کس جنرل نے سوچا اور کس جنرل کے خلاف سازش تھی جنرل زہیر الاسلام اور پاشا نے کہ اس کو اگر سائٹ پر ہم کر لیتے ہیں اور راہیل شریف کو جو ہے اس کے خلاف یہ تھا یہ دونوں یہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ اپنے مرضی کے جنرللوں کو پروموٹ کر کے آپ نے نواز شریف سے ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا آپ چھپی باتیں نہیں رہ گئی یہ یہ وہ ایک دوسرے کے خلافی تھے اور یہ میشہ ہوتا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب کے طرز سیاست میں مشاورت کی کمی تھی یہ بات عمران خان کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ وہ مشاورت میں یقین نہیں رکھتا یہ بڑی دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہ اگر مشاورت میں یقین نہیں رکھیں گے تو جہموریت کا کیا ہوگا دیکھیں میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے دونوں کے ساتھ اس کا خمیادہ دونوں بھگتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں نواز شریف کی سیاست بھی آج روبہ زیوال ہے حالکہ حکومت اس کے بیٹی کی ہے اس کے بھائی کی ہے لیکن نواز شریف کی سیاست روبہ زیوال کیوں ہے مشاورت کی کمی عمران خان کو بھی جب ان کی کارمنٹ آگئی تھی تو اس کے اندر بھی مشاورت کی کمی تھی جس کی وجہ سے اس کو آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے ووٹ کو وہ طاقت دو ووٹ کو یہ تمام چیزیں انہوں نے اٹھائیں تھی پھر اس کے اوپر ڈیل کر کے وہ لندن نہ جاتے ہیں